بسم اللہ الرحمن الرحیم دین کی ایک بات ہو گئی ہے کہ رات لائٹ کا آنا جانا ہوتا ہے جس کی وجہ سے گرمی سونے نہیں دیتی جو گھروں میں ہوں گے بیمار ہوں گے پریشان ہوں گے جو اپنے آپ سے عوضار ہوں گے طبیعت کی وجہ سے ان کا کیا ہوتا ہوگا یا اللہ رحم دے دیں مولاد رحم دے دیں ہم جیسے انسانوں ہیں جو لوگ لائٹ کا بھی سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ نے رات دی ہے سونے کے لئے اور وہی رات ہمیں ہم سے چھینی جاری ہے ہمارے سکون برباد کیے جارے ہیں اللہ ہم کس کو گناہگار ٹھرائیں ہم کس کو گناہگار ٹھرائیں مولا ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم یہ دیکھیں صبح کا پہلا پہرے اور گرمی کی انتہا اتنی زیادہ ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہے اور حبس والی گرمی ہے بارش ہوتی ہے بارش ہونے کے بعد پھر وہی حال بارش ہوتی ہے بارش ہونے کے بعد پھر وہی حال ایسا حال ہے اور میں آئی تھی کچن میں سب سے پہلے میں ناشتے کی وجہ سے کچن میں کرنا ہوتا ہے میں نے یہاں سے واش یہاں سے یہ واش اس لئے کرنا ہوتا ہے میرا کچن جو ہے اوپن ہے یا کوئی ایسی لور وغیرہ نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے یہاں ڈیلی ڈیلی صبح ہو یا شام کھانا بنانے سے پانی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں کھانا بنانے سے پہلے اسے یہاں سے دھونا پڑتا ہے دھو کہ پھر اس جگہ سے پانی ادھر نالی تک کھیچ کے لے کے جانا ہوتا ہے کٹر لائن تو یہ ہے میرا حال جو مجھے بہت مشکل لگتا ہے اور دھوپ یہاں کچن میں فل سے دھوپ ہے یہ گرین شیٹ ہے گرین شیٹ کے اوپر میں نے وہ ڈالے ہوئے ہیں کیا کہتا ہے اپنا فلیکس اس پہ بھی گرمی کا بہت برا حال ہے ایسا حال ہے کہ ناشتہ بنانا مجھے بہت بہت مشکل لگتا ہے پہلے جب کر لیتے تھے صبح ناشتہ میرے ہزبن نے کہا کیا تم صبحی صبح ناشتہ بچوں کو کرا دیتی پھر سارا دن بچے پریشان دیں تو نماز پر کے سو جایا کرو تھوڑے دن تمہیں بھی ریسٹ مل جائے گا اور پھر تم جب صبح ناشتہ کرا دیتی ہو نو بجے کے بعد تم ہنڈی کی فکر میں لگ جاتی ہو سارا دن تمہارا ایسا ہی رہتا ہے پھر ریسٹ نہیں ملتا تو ایسا ہے میں انہیں ہی ناشتہ دے دیتی ہوں بس ان کے ناشتہ دینے کے بعد پھر میں اپنے کاموں میں لگ جاتی ہوں کہ جیسے اگر کوئی چھوٹا موٹا کام ہوئے پانی کی بوتلے بھرنا بوتلے بھر کے رکھنا اتنا پانی پیتے ہیں بچے اتنا پانی پیتے ہیں گرمی میں ایسا لگتا ہے ساری رات پانی پیتے ہی رہتے ہیں ساری بوتلے خالی ہوتی ہیں تو اتنی گرمی ہوتی ہے رات کو سمجھیں کہ پانی پی کے اور ساری رات گزارتے ہیں ایسے کہ گرمی سے برا حال ہوتا ہے لائٹ نہ ہونے کی وجہ جناب اب میں بنانے لگی ہوں ناشتہ اور ناشتے کی تیاری اب میں کرنی ہے ناشتے میں یہی بنائیں گے چائے ہیں پرانٹا پر اگر دیکھوں کہ گھی ہے بھی یا نہیں آج کل گھی کے چھوٹے پیکٹ مگارے ہیں شاید ہنجی ہنجی ہے گا ہے گھی گھی کے چھوٹے پیکٹ مگارے ہیں تو اس نے مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ گھی ہے یا نہیں نہیں تو پھر بچے کو بھیجنا پڑتا مارکٹ اور وہ لے کر آتا اور معذر معاویز اس وقت پڑھ رہے ہیں قرآن پاک تو میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اندر چلتے ہیں اتنے میں اپنے آٹے شاٹے کی چیزوں کی تیاری کرتی ہوں کہ جلدی جلدی اپنا کام کریں ناشتہ بنائیں بچے رہنے سے ناشتہ کرنا ہے تو آٹا گندہ ہوا ہے ہاں آٹا ہے گندہ ہوا اتنے ہی اپنے پڑھائی کریں میں لے کر آتی ہوں ناشتہ بنا کے ناشتے کے دوران ویڈیو نہیں بناوں گی وہ بہت گرمی ہے جناب یہ ساری روٹین شیئر کرنا بہت بہت مشکل اور پلیز آپ سب ایک کوشش کیا کریں کہ میری ویڈیو کو فل وائچ کریں تاکہ میرا وٹی کمپلیٹ ہو سکے میرا چینل مون ہو سکے مجھے آپ سب کے سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے آپ کا ایک دیا ہوا گفٹ بھی میرے بچوں کے لئے ساری خوشیاں لا سکتا ہے اور ہم آپ کو اپنے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں گے یاد رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے جو لوگ ہمیں گفٹ دیتے رہتے ہیں تو ورٹ کے لئے ہم گفٹ آئی مین جو ہمیں جوائن کرتے ہیں کئی جو ہوتے ہیں آسد پر اس لوگ وہ یہ نہ سمجھے ان کے گھر تو گفٹ آ رہے ہیں یہ انبوکسنگ کر کے بھی نہیں دکھاتے ہیں ان کو تو گفٹ بھی آنا شروع ہو گئے ایسا نہیں ہے جو لوگ نہیں جانتے وائٹی کے بارے میں جو لوگ نہیں جانتے کہ گفٹ کیا ہوتے ہیں ان کو بتانے لگی ہوں گفٹ جو ہوتے ہیں ہمیں جوائن کرنے والے میمبر تو پلیز میرے چینل کو لازمی لازمی جوائن کیا کریں اور ڈیلی روٹین میں ہماری ویڈیو کو واش کر دیا کریں بے شک اچھی ہو بری ہو جیسی بھی ہو بری بھی ہوتی ہے تو پلیز واش کر دیا کریں آپ وائس بند کر کے لیکن فل ٹائم دیا کریں پلیز پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب کے سپورٹ کی ہمیں بہت ضرورت ہے میں نے اپنے بچوں کی تعلیم اور اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے یہ چینل بنائے رسک تو رب دیتا ہے اور انسان کھا لیتا ہے تو اللہ کا شکر ہے اس رب کی ذات کا اس نے ہم اس کا میں ہر حال میں شکر ادا کرتی ہوں روکھی سوکھی کھا کر تو چلتے ہیں ناشتہ بناتے ہیں اور ناشتہ بنا کے جب ہی ملیں گے جب میں فین کے نیچے آکے بیٹھوں گی وہاں بلکل بھی ویڈیو نہیں بنائیں گے ناشتہ لے آئی ہوں بنا کے اور اس وقت گرمی سے آئی ہوں تو نظر آپ کو کچھ بھی نہیں آرہا اتنی گرمی ہے چولے کے پاس کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے یارب پھر امت مسلمہ کے لیے آسانی کر دے اللہ یہ گرمی نہیں برداشت ہوتی قبر کا کیا حال ہوگا اللہ ہماری آخرت کی تیاری ہوئے لگا دے ہمیں ہمیں معاف کر دے مولا یہ گرمی سے گرمی کے عذاب سے بچانا بس یہی اللہ قبر کے عذاب سے ایک جہنم کی آگ سے قبر کے اندھیرے سے بس بچانا قبر میں روشنی رکھنا مولا جتنے بھی جا چکے ان کی قبروں کو تھنڈک رکھنا اللہ تعالیٰ ان کے قبر میں کروٹ کروٹ پھول برسائے بس بہت دعا نکلتی ہے میرے دل سے جب ان لوگوں کے لیے جب میں آگ کے پاس کھڑی ہوتی جو اس دنیا سے چلے گئے ان لوگوں کے لیے اتنی دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ ہم اس کھلی دنیا اور ہوا پانی غذا ہر چیز مل رہی ہیں ہم اس دنیا میں ہیں اور ہمیں موت کی فکر نہیں یار رب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا ان کو ان کے لیے آسانی فرما دیجئے ان کو کربٹ کربٹ پھول برسائے قبر کے عذاب سے بچائے جہنم کی آگ سے بچائے قبر کے اندھیرے سے بچائے ان کی قبر میں روشنی رکھئے ان کی قبروں کو کھل نہیں رکھے اللہ کربٹ کربٹ پھول برسائے مولا بہت گرمی ہے یہ عذاب نہیں سیاہ جاتا اللہ ان لوگوں کے لیے پل سیرات کے لیے آسانی فرما دی ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے ان کو جنت الفردوس کا مہمان بنا لیجئے مولا ان کو جنت الفردوس کا مہمان بنا دے جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کے لئے دعا ہے کہ سب کے لئے آسانی فرما دیجئے صغیرہ کبیرہ ڈھکے چھپے سارے گناہ ماف کر دیجئے آقا بہت گرمی ہے یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی اور اس گرمی میں جتنا ہو سکے اپنے پیاروں کے لئے دعا کیا کیجئے جو جا چکے ہیں دنیا سے اور اپنے لئے کوشش یہ کیا کیجئے کہ اپنے لئے بھی آسانی کا راستہ بنائیں کلمہ پڑھتے رہیں دروش شریف پڑھتے رہیں نماز پڑھتے رہیں نماز کے پابند رہیں بس یہی ایک دعا ہے کہ رب ہمارے لئے آسانی فرما دے اور ہماری آخرت سوار دے اور رب اپنے پاس بلانے سے پہلے راضی ہو جائے یہی ایک دعا ہے اور بچے کر رہے ہیں اس وقت ناشتہ اور میں نے کھانی ہے ہارٹ کی میڈیسن تو میں ہارٹ کی میڈیسن کھاتی ہوں ابا کے ساتھ کر لیا تھا میں نے کیا کھانا ہوتا ہے ایک سلائز لینا ہوتا ہے بریٹ کا اور چائے بس اور مجھے زیادہ نہیں کھائی تو اب کٹتے ہیں میڈیسن کھاتے ہیں اتنے میڈیسن کھانے کے بعد اتنی در بچے ناشتہ کریں گے میں تھوڑا سا ریس کرتی چولے کے پاس سے آئی ہوں تو سکون نہیں ہے دل کو بہت زیادہ بیچینی ہو تو چلدی سے دوائی کھائیں اور پھر میں کروں گی بلوگ سٹارٹ ابھی مرگیوں کو بھی ڈالنا ہے جا کے روٹی شوٹی اور میتھی بھی گونی ہے ان کے لئے پانی میں تو پھر ملیں گے آپ سے کچھ دیر بعد ناشتہ انہیں کر لیا ہے بچے انہیں ناشتہ نشتہ کر کے بیٹھ گئے ہیں اور اب اس وقت پر رہا ہے محمد ماریج اپنے ٹوشن کی پڑھائی اور مازرمہ وزلے کی بیٹھ گئے ہیں قرآن پاک کیونکہ قرآن پاک ہی انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے بھر دعا کریں کہ اللہ انہیں کامیاب کرے محمد ماریج جو ہے اپنے کاپیز لے کر آئے ہیں اور پڑھنا ہے اسکول کی پڑھائی تو جی محمد ماریج کا آج میں نے لینا ہے ٹیسٹ پہلے محمد ماریج کے ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں اتنے یہ ٹیسٹ دے گا اور مرگیوں کو ڈال کر آتے ہیں اوپر ان کے لئے روٹی اور میتھی تو پھر ملیں گے آپ سے کچھ دیر بعد پتہ کوئی نہیں ہے بارش کے ہے امکان بارش کے امکان ایسے ہیں کہ دھوپ میں بارش ہونے کے امکانے کبھی دھوپ ہے کبھی بدل ہے بادلوں کی آنکھ میں چولی جل رہی ہے اس وقت کوئی بروسہ نہیں ہے کہ بارش ہونی بھی ہے یعنی ماریج کا ٹیسٹ کی تیاری کریں اور مرگیوں کے پاس پہلے مرگیوں کو ڈال کر آتے ہیں ساکھانے کا اور پھر ملیں گے آپ سے کچھ دیر بعد تو زناب اس وقت ہو رہی ہے بارش 29, 30, 31 تک بارشیں بتائیں ہیں تو آج سیکنڈ ایس ہے آج پھر سے بارش ہو رہی ہے اور اس وقت بارش سے گرمی میں تھوڑی سی حبس میں کمی آئی تو چلتی ہوں میں اپنی مرگیوں کے پاس مرگیوں کے لیے پالک اور میتھی اور روٹی بھی گو کے رکھی ہیں اس کو وہ ڈال کے آتے ہیں اور چیک بھی کر کے آتے ہیں مرگیاں ہیں کہاں پر یہ ڈالنا ہے یہ ڈالنا ہے ہوئی یہ تو بہت گرمی ہے زمین میں پانی گرنے سے حبس لگ رہا ہے ہے نا مرگیاں کی طرح ہیں چلو 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 زمین سے سیکھ نکل رہا ہے کیونکہ بارش تیز نہیں ہے نورملی بارش ہے جس کی وجہ سے مرگیوں کو پہلے ان کی فیڈ ڈالیں چلو 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 کرو بات بھی نہیں ہو دیکھو وہ بھی بارش میں خوش ہو رہی ہے نا بہت تیز بارش نہیں ہے اب بس اور بڑھ جائے گا نورمل سی بس ہلکی پھلکی کنیوں والی بارش ہے تیز سٹارٹ ہوئی ہے لیکن اب پانچ منٹ کے اندر اندر بارش روک گئی ہے جتنی تھی اب روک گئی ہے بہت گرمی ہو جائے گی اللہ رحم چلاؤ نینچے چلے کوئی بارش نہیں ہو رہی روک گئی ہے ہوئے تو دو چار گھنٹے لگ کر بارش ہو پھر جا کے سکون ہونا ہے مرگی مرگے تو گیلے ہو گئے خوش ہو گئے ہاں نا خوش ہو گئے رہی سے نہیں چھڑو چلاؤ آ جائے جی ہم چلے لی جائے ابی کے درف میں عام لگے ہیں ابی بھی وہ عام وہ لگے ہے دور دور ہیں اب ہمارے پاس پاس سے سارے ختم ہو گئے ہیں دور کی طرف ہیں سارے دیجئے ہو کیا نا گرنا جانا چلاؤ چلے روک گئی ہے دیکھو روک گئی بارش کتنی گرمی ہو رہی ہے چلے نینچے چلے آئیں یہ دیکھیں جنب ہم آگئے ہیں نینچے اور کتنی اتنی بارش ہوئی ہے کہ کہیں سے سوپ گیا ہے اور بس اس وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ پانی صحیح طرح اپتواروں کو اور زمین کو نہیں ملا جس کی وجہ سے گرمی نے انتہا کر دینی ہے اب تو سانس لینا بھی مشکل ہے اللہ کرے اللہ کرے کہ بارش ہو جائے اگر لگ کے بارش نہیں ہوئی تو ہمارا سانس لینا بہت مشکل ہو جائے گا اور جینا ایک محال بن جائے گا ساری رات سارا دن گرمی رہے گی تو میں آئی ہوں روم میں پہلے ریسٹ کرتی ہوں پھر تھوڑی دیر میں ملیں گے سجنہ ہم مارچ پڑھ رہے ہیں اس وقت اپنی پڑھائی اور میں نے اسٹارٹ کیا ہے بلوگ میں نے کہا بلوگ تو میں نے بنا دیا سلام دعا نہ کی جائے تو اچھی نہیں لگتی تو بلوگ کرتے ہیں اب اسٹارٹ اسلام علیکم ایوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امان میں رکھے خیر خیریت سے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ سستا مجھپراتا خوشحال رکھے ہر دکھر پریشانی مصیبت و بلاؤ سے بچا کے رکھے تو میں دکھانے لگے اس وقت محمد ماری صاحب کو ماریچ کا ہے آج ٹیسٹ میت کا انگریش کا اور اردو کا میں نے گھر میں اس کی تیاری سٹارٹ کر دی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماریچ کو بہت اچھا لکھنا آگیا ہے وان ٹو فیفٹین تک کاؤنٹنگ بھی آگئی ہے این ورس آگئی ہے وان ٹو ٹو اینٹی اور اے بی سی ڈی کمپلیٹ کپٹ کپٹل لیٹر سمال لیٹر بھی آتے ہیں اور اردو میں روپے تہاجی ساری اس کو کمپلیٹ لکھنا آتی ہے پچر کے ساتھ بھی اور ویسے تو اب میں اس کو دکھانے لینا تھا آج میں نے اس کا ٹیسٹ دو تین دن سے کیا رہی تھی لیکن نہیں موقع ملتا تھا آج میں نے سوچا اس کا ٹیسٹ لیا جائے سب سے پہلے محمد ماری جب بھی اس وقت کر رہے ہیں انگلیش کا ٹیسٹ اور دیکھتے ہیں وہ کیسا ٹیسٹ کر رہے ہیں کپٹل لیٹر سمال لیٹر ماشااللہ کافی زیادہ کام کر لیا ہے اور ساری پچٹر میں نے بنا کے محمد ماریج کو دی ہیں کرتے بھی جایا کرو نا بی بول ڈی ڈک ایسے پڑھا بھی کرا کرو ساتھا محمد ماریج ایک چیز ڈھونڈ ڈھونڈ کے بناتا ہے این نیسٹ لیکھو دیکھو شاپاش 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 جیسے ہو جائے اتنا چھوٹا نہ بنایا کرو تھوڑا سا بڑا بنایا کرو صحیح بنایا بل بہت اچھا بنایا ہے لیکن ٹو لائن میں کور کیا کرو انہیں ایسے کیا بھی لائن بڑی ہے ای ایگ ایگ دیکھیں جی محمد ماریج خود اپنا ٹیسٹ کمپلیٹ کر رہا ہے محمد ماریج کو ٹیسٹ کمپلیٹ کرنے دیتے ہیں اور ہم کرتے ہیں اپنے کاموں کی طرف توجہ تاکہ یہ اپنا ٹیسٹ کر لے ایزی لی اور اردو کا اور میت کا بھی ٹیسٹ میں نے تیار کرنا ہے آج دیکھتے ہیں محمد ماریج کے کتنے کے مارکس آتے ہیں اور محمد ماریج کتہ اچھا لائن بڑی ہے لکھنا چانتے ہیں ان کو ماما نے سکھایا یہ بھی سکول نہیں جاتے ساری تیاری ماما نے کروائی ہے ساتھ والے گھر میں میں نے ایڈمیشن کرائی تھا لیکن وہاں ٹیچروں کی کوئی ایسی وہ نہیں تھی توجہ کہ بچوں کو صرف اے بی سی ڈی ڈیلی روٹین میں علیو بے اے بی سی ڈی علیو بے ون ٹو اور پورے چار گھنٹے بچوں کو بٹھا کے رکھتے تھے نہ کوئی پویم نہ کوئی لیلی شیڈور کچھ بھی نہیں بچہ چار گھنٹے بیٹھ کے آتا تھا اور اپنی حالت سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے بچہ بہت تھک گیا ہے اور آنکھ گیا ہے سی بیٹھے بیٹھے پڑھائی کے علاوہ تو میں نے اس کا وہاں سے اٹھا لیا میں نے کہا نہیں جانا آپ چھوڑ دو اس اسکول میں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کی بیس خراب ہو جائے گی اگر آپ ایسی بیٹھتے رہو گے بچہ اگر ایسی بیٹھتا رہے تو پھر اس کو عادت نہیں رہتی پڑھنے کی پھر اسے عادی ہو جاتا ہے کہ مجھے وہ اسکول اچھا تھا اس میں بٹھا کے رکھتے تھے اس میں کام دیا تھا میں نے اس کو گھر میں ان ساری پڑھائیوں کی تنی توجہ کر دی کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہماری جب پلے گروپ پ کلیر کر لے گا مارج آپ اپنا کام کرو میں آپ کو میت کی تیاری کر کے دیتی ہوں میت میں مارج کو کروانے ہیں ہم نے کون سا کام کروانے ہیں ابھی ٹینشن نہیں دینی مارج کو آتے ہیں آپ کو دکھائیں گے یہ بھی کام سارے کام دکھاتے ہیں مارج کی تیسٹ میں کیسے کامیام ہوتا ہے تو مارج یہ لوگ اتنے میں تیسٹ تیار کروں اور ملتے ہیں آپ سے کچھ دیر بعد محمد مارج نے انگلیش کا تیسٹ جو ہے کمپلیٹ کر لیا ہے ہے یہ دیکھیں آپ سارا اس نے پی فولو کر کے پچھروں کو کور کر دیا ہے تو اس کی ورائٹ ہو گئی ہے آپ کر رہے ہیں محمد مارج اس وقت میت کا کام اور میت کے کام میں ہے یہ میت کا ٹیسٹ کرو کاؤنٹ کر کے لکھو ہم میں کوٹ کاؤں trabalhar ہے ہم پی پک کاؤں LP اب نیکسٹ وان یس یس کاؤنٹ کرو وان تو تری 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 لکھو ماشاءاللہ سو جی مارج کرتے ہیں اپنا میت کا کام کمپلیٹ اور اب میں ان کا اردو کا ٹیسٹ تیار کرتی ہوں اتنے ہی اردو کا ٹیسٹ کریں گے میت کا کمپلیٹ کریں پھر کریں گے اردو کا ٹیسٹ تو محمد مارج کے اردو کے ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں اور مالذ انہو اس وقت بھی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو ان کا سارا دن قرآن مجید کا ہی کام ہوتا ہے انہوں نے قرآن حبس کرنا ہے ان کی پڑھائی ایک ہی طرف ہوتے ہے اور مارج کی پڑھائی ایک طرف تو مارج اپنا کام کرتے جائے اور محايد محاید اپنی پڑھائی کریں اور میں نے کرنی ہے مہاریج کے اردو کے ٹیسٹ کی تیاری دیکھتے ہیں مہاریج کتنا لائک بچہ ہے یہ دیکھیں جناب محمد مہاریج کا ٹیسٹ ہو گیا ہے کمپلیٹ تھرو اور ٹو فائی فائی فور ون سکس فور تھری سیون ٹو اٹو فور سکس اور ون سیون ون ٹو اٹو ون تھری ایٹ نائن ٹین سیون کا سیون آیا زیرو سبمٹ نہیں ہوتا تو اب اس وقت محمد مہاریج کر رہے ہیں اردو کا ٹیسٹ تصویر دیکھ کر حروف لکھی ہے تو محمد مہاریج اس وقت اپنا ٹیسٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں اردو کا کیا کیا لکھا ہے علیف انار علیف آم علیف آم بے بلی پے پتہ تیتی تلی ٹیٹا ماتر سی سمر جیم جہاز پڑ پڑ کے لکھو نا ریز کرو صحیح سے لکھو ٹیڑا بن رہا ہے ایسے لکھتے ہیں صحیح سیدھا لکھو ادھر سے ایک منٹ ادھر سے جیم آئے گا آپ کا اس جگہ سے آیا سیدھا ایسی بنانا ہے جیم ٹھیک ہے اب آگے جیم کے بعد لکھو پڑھو کیا لکھ رہے ہو محمد ماریج اپنا ٹیس مکمل کرے اور میں کرتے ہیں اپنے سر کی مونچوم کلین کرتے ہیں اور محمد ماریج نے بہت اچھا ٹیس دیا ہے انگلیش کا بھی اور میت کا بھی اردو کا بھی اب لکھنے میں لگے ہیں دیکھتے ہیں محمد ماریج کب تک کرتے ہیں اتنی دیر میں ہم اپنے روم شوم کلین کریں اور دوسرے کاموں کی طرف توجہ دیں تو ملیں گے آپ سے کچھ دیر بعد روم شوم کر دیا ہے کلین اور بچے اپنی پڑھائی کر کے ہو گئے ہیں فارغ میرے ہزبینڈ بھی آ گئے ہیں اور ماد اور ماں بھی اپنی پڑھائی سے فارغ ہو کے بیٹھے ہوئے تو کرتے ہیں ہم کھانے کی تیاری باہر چلتے ہیں یہ دیکھیں سارا سہن سہن سارا صاف کر لیا ہے برطن شرطن سارے دھو دیئے ہیں ناشتے کے اور کچھن بھی میرا بڑا ہے نیٹ کلین کیونکہ میں سارے کام کر کے ہو گئی ہوں فارغ بچے اپنی پڑھائی کر رہے تھے میں کھانے شانہ اور برطن شرطن دھونے کا کام جو اب ہے کھانے کا ٹائم کھانا کھاتے ہیں اتنی دیر میں کھانے شانہ کرم کریں اور کھانے میں ہیں ٹین ڈے اور ڈال کھانا کھائیں اور کھانے کی تیاری کھانے پھر ملتے ہیں کھانے پہ کھانے کے دسترخان پہ ہم بیٹھ گئے ہیں کھانا لے کر اور کھانے کی ہو گئی ہے تیاری کیونکہ بچے جو ہیں بھوک سے بہار ہو رہے تھے میں نے کہا چندی سے کھانا لگائیں تو کھانے میں ہیں آپ کو بتایا تھا ٹین ڈے اور ڈال حلی ڈال حلی میں اور سلات ہے کیونکہ دوپیر کے کھانے میں لازمی لازمی گرمیوں میں پیاز کھیرہ اور کھڑیوں کا استعمال کر لیا کرے فائدہ بند ہوتی ہے تو کھاتے ہیں کھانا اور ملتے ہیں آپ سے کھانے کے بعد میں نے مارکٹ بھی جانا ہے کھانے کے بعد آٹا شاٹا دے کر آنا ہے آٹا بھی لانے مدھا تو جی پھر شروع کریں کھانا بسم اللہ کر کے کھانا ہم نے کھا لیا ہے اور اس وقت میں نے جانا ہے مارکٹ مارکٹ سے لے کر آنا ہے آٹا اور آٹے کے ساتھ سابن بھی لے کر آنا ہے ان کے بابا نے کہا تو جی پھر نیچے اترے پوڑیوں سے یہ سٹیرز بھار کرنا بھی بہت مشکل ہے پوڑیاں اتر کیا چلنے کے تا پھر چلیں 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 جی چلتے جائیں موسم باہر کا تھوڑا ہے پرسکون لیکن پرسکون نہیں ہے یہ جو ایسی چل رہے تھے اس لیے گلی تھنڈی لگ رہی ہے ایسی چل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے گلی تھنڈی ہے تو آفیس ہو گیا ہے بند اور اس وقت آفیس کلوز ہو گیا اور کلوزنگ کے بعد پھر تو ہم پہنچ گئے ہیں دروازے پہ اور گھر سے نکلنے لگے ہیں بچے جو ہیں بہت زیادہ دیوانے ہوتے جب گھر سے نکلتے ہیں کیونکہ ہی نیم گھر سے نکلنے نہیں دیتے بلکل بھی رات کے ٹائم اگر کھیلتے بھی ہیں تو اوپر ہی گرانڈ فلور میں کھیلتے ہیں اور ازان والے سلام ازان آیا ہے اس سے پھینی ہے وال ازان پڑھتے دیکھو ہماری بال جو ہے آپ کے گھر آئیے رات کو وائٹ ٹیپ والی تو ازان بال دیکھ رہا ہے کہ وال جو ہے رات کو آئی تھی بچوں کی اب دیکھتے ہیں ملتی ہے یا نئی صبح مالی آئے ہوں گے مالی بابا آکے تفائی کر کے چلے گئے ہیں اس ٹائم مالی بابا چلے جاتے ہیں پانچ بجے کے بعد یہاں سب کی چھٹی ہو جاتی چاہے وہ مالی ہو یا کوئی ملازی ہو پانچ بجے کے بعد یہاں کے جو چوکی در وغیرہ دروازوں کے ہوتے ہیں ان کے چھٹی ہو جاتی ہے اور مالی بابا اس وقت نئے ہی ہیں آج آئے لئیے خیال سے ازان کر رہا ہے گھر میں کال کے گھر والے دیکھنا ڈور کلوز نو کلوز ہی ہے ابھی تک ابھی اوپن نہیں ہوا اس وقت ابھی اپنی ماما کو کال کر رہا ہے کہ بال کے لئے جی مات کی ماما آئی ہے انہیں بال دینی ہے اور پھر کب آئی آئے گا پھر جائیں گے بچے دیکھنے کے لئے بال ملے گی یا نہیں دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو بتا اتنے اچھے لگتے ہیں ہلکی پھول کی بارش ہوئی ہے پر سارا سو گیا نورمل سی بارش ہوئی تھی اور گرمی کی وجہ سے پانی سارا سو گیا ماشاءاللہ یہ ممبر کو دیکھ کر تو بس ماشاءاللہ تو ڈور ہو گیا ہے اوپن اور بچے دیکھنے گئے ہیں وال انہیں نہیں ملی کیا رہے نہیں ملی شاید مالی بابا اٹھا کر رکھ گئے ہوں گے اگر ان سے صبح سوار کریں گے تو وہ دے دیں گے تو پھر ہم چلتے ہیں مارکٹ کی طرف آ جو آ کے ڈور کلوز کر دو تاکہ یہ لوک لگ جائے آزان چلا گیا ہے اپنے گھر اوپر دیکھیں میرے بچے نکلتے بھی بہت دیر سے ان کو حال دیکھو یہ دیکھو ڈور ہو گیا ہے کلوز پھر پھر ہم چلتے ہیں مارکٹ اور مارکٹ چلتے ہیں آپ کو اپنا علاقہ دکھاتے ہیں نیو جو ممبر ہیں وہ ان کے لیے دکھاتے ہیں اپنا علاقہ اور چلتے چاہتے ہیں پیدل خج مجھے بہت زیادہ نید بہت زیادہ آج کیا گھر دی نیند آتی ہے گراد بھر نیند نہیں آتی اس لیے کہ لائٹیں گریبی ہوتی ہیں اور لائٹیں جانے کی وجہ سے انسان کے نیند جو خراب ہو جائے بہت ڈسٹراب ہوتی ہے سردیاں ہی اچھی ہوتی ہیں گریبوں کے لیے گرمیاں تو بس اللہ کا شکر کرنا چاہیے گرمی میں بھی کیونکہ فصلوں کا کھانی کا پینے کا کھات کا آٹے کا ان سب کا جو نظام ہوتا ہے وہ اللہ نے چلانا ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے گرمیاں آتی ہیں تو اس میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن غریبوں کے لیے گرمی اچھی نہیں ہے گرمی تو انسان بس برداشت کر لیتا ہے سردیاں غریبوں کے لیے ہی اچھی ہیں دیکھیں پسینے کا حال ماویس کو کتنے پسینے آ رہے ہیں ابھی صرف ہم گھر سے نکلے ہیں اور اپنی ہی گرمی میں ہیں یہ حال ہے گرمی کا اتنا برا حال ہے گرمی بہت بہت زیادہ ہے چلتے جائیں گرین گرین سیٹی دول موسیقی 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 ہماری بائی ہماری بائی ہماری بائی ہماری بائی چھتے چھتے لیبو ہیں چھتے چھتے لیبو ہیں پالی ایوان نے کالی لائچی کا اندک پونچی ہے ہماری بائی ہماری بائی 5kg سنریج ہماری بگو کیوں 5kg 5kg اٹھا 7.50 دس کلو دس کلو ہے بلکہ اٹھا سا ہائی نہیں پانی ہوسا بھی جاتا ہے یہ دیٹول سوگا نہیں سارے ساتھ سوگا یہ نہیں لینا میں نے دیٹول سوگا دیٹول سوگا دیٹول لے لو ایک پینک دیٹول لے لو دیٹول لے لو سوگا دیٹول دیٹول لے لو دیٹول لے لو دو دیٹول لے لو دیو دیو دیٹول 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 ڈیٹول ملکو این سوال ملکو 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 سرین لنا پنجاب ملکو 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 ناکر یہ ہے نہیں پبال نہیں لیتی پبال نہیں لیتی یہ ایک کو کم پاпа ہے چوکر جنح کیا ہے یہ چوکرٹی ہے چوکرٹی کوئی چھی یہ تو چوکرٹنہی لیتی ہے یہ کھلا دیکھ میں ایک کھلا نیتی ہے موسیقی 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 مولتو موسیقی کیا اس موسیقی 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 چینی بھی کر چینی بھی کر چینی بھی کر آپ کتنے آٹا آٹا تو مل گیا ہے چلیں گھر چینی بھی لے یہ تاتھن آٹا یہ دیکھیں گلیوں کا حال یہ منجی مجھے بڑی بہر رہے لگتی اتنی بڑی سی ہے یہ نا یہاں که پاکستان یہاں که پاکستان که بہت سمال یہاں گنڈگی ہے نا اتنی جو دیکھو کتنی گنڈگی ہے دیکھو گھر ہے پھر بھی پانی روکھا ہوں کتنی گرین 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 گھر ہے بکرائت کے دنوں میں سارا یہ سارا خالی ہو گیا تھا جانوروں کی وجہ سے اب بارشی ہوئی ہیں پھر سفزا ہو گیا نا بارشی ہوگی ہے بارشی ہوگی ہے پاپا جی کو تنگ کرتا ہے ہماری کیا ہماری کیا ہماری کیا ملہ 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 جب یہ پیڑ پڑا ہمارا نہیں کرو جان نہ کرو لیمو دکھا لے وہ دیکھو وہ رہا ہے ہے نا لیمو یہ رہا ہے لیمو نظر ہے چلو یہ بینگن کا ہے یہ گلاب ہے کافی زیادہ پہتے لگے اچھا لگتا ہے اللہ تعالی نے جب مجھے گھر دیا میں نے اپنے گھر بھیاتے پلانٹس لگانے سارے پلانٹس لگانے لیکن فروٹس کے لگانے فروٹس کے پلانٹس لگانے ہم نے دیکھو منی پلانٹس کتنا خوبصورت لگ رہا ہے وہ خوبصورت لگتے ہیں یہاں 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 بینگن کے سارے خراب ہو گئے بینگن نہیں ہے یہ جانا بینگن خراب ہو گئے یہ جل گیا ہے آجو ہاں چلا چلا چلو 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 پہلے ساڑھے سات سو والا ہٹا مل رہا تھا اور دوسری جگہ سے میں پانچ سو کا پانچ کیلو لے کر آئی چلے پھر بابا کہتے ہیں میں پانچ کیلو ہی لیا پھر دیکھ لیں گے چلا ایٹی روپیز کا ہو اس میں کچھ ہوگا ماہز ایسے نہیں ہوتا یسرا اس سے پوچھتے ہیں بول کا یسرا سے بول کا معلوم کریں تو جناب ہم آگئے ہیں گھر اور تلوک ہم نے لگا دیا ہے اب چلتے ہیں اوپر کی طرف گھر چلیں تھوڑا سا سانس لے لوں پھر اوپر جائیں گے چلو چھوڑ دو آٹا مجھے دو بچے تو گھو ٹینشن ہے بھئی سکون نہیں لیتے ماما 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 مارکٹ سے ہم آگئے ہیں اور اوپر چلتے ہیں مرگیاں کو بند کرنے آج میری ایک مرگی جو ہے چلی گئی ہے اس کو وہ دینا تھا ایک ہے نیچے آفیس میں کام کرتے ہیں وہ بھائی تو رونے مانگی تھی وہ مرگی کافی دن سے مرگی مانگ رہے تھے مجھے ایک مرگی دے دو تو میں نے کہا ان کی بیٹی ہے بیٹی کے لیے ایک مرگی دے دو مرگا ان کے پاس ہے چلو کوئی نہیں اور یہ مرگا جو ہے آج بہت ناراض بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اس کی ایک مرگی چلی گئی ہے یہ جب سے گصہ کر رہا ہے اور اتنی زیادہ آوازیں لگا رہا ہے کہ کہاں چلی گئی ہے تو اس کو لے کے چلتے ہیں اندر بٹھاتے ہیں دوار پہ اور انہیں بند کرتے ہیں پنجرے میں جیسے ہی وہ پنجرے میں بند ہوں گی ان کا پنجرہ ہم صحیح سے سیف کر کے پٹھے کی طرف مو کر دیں گے آج مرگا جو ہے بہت ناراض ہے چلیں جی یہ بھی چلی گئی ہے اندر مارج نے کر دیا بند محمد مارج کو تو بہت انتظار رہتا ہے چلیں اوپر اور مرگیاں بند کر کے ہیں دوارے ہیں چھوٹی ان کے بابا انہیں بلکل بھی نہ انہیں گھر سے نکلنے دیتے نہ ہی انہیں چھت کی دواروں کے پاس جانے دیتے کیونکہ دوارے بہت چھوٹی چھوٹی ہیں اور بچوں کا کوئی بروسہ نہیں بچوں کو نہیں سمجھاتی کہ ہم غلطیاں کر رہے ہیں اس لئے وہ بہت سختی کرتے ہیں اور مرگا بیٹھا ہے آرام سے ادھر تو چلتے ہیں نیچے پھر سب کو کر دیا ہے بند صبح ملاقات ہوگی جب دن نکلے گا اور زندگی رہی تو مرگے صاحب ہم آپ کو صبح دانا اور پانی ڈالنے آئیں گے چلتے ہیں پھر نیچے آج تو خوب ہی اچھی ساری واک ہو گئی ہے واک سے بھی زیادہ اچھی بلی ورکنگ ہو گئی ہے دوسری تیسری بار اتر رہی ہوں پوڑیوں سے اور ان کے بابا کا دل کا را تھا کہ آج ہم آئس کریم سوڈا پیئیں آئس کریم سوڈا لینے جا رہے ہیں دوسری سوڈا آئس کریم سوڈا والا پینا ہے آئس کریم سوڈا کے فلیور میں پینا ہے تو پھر پوڑیوں سے اترے ہیں تالہ لگا دیا تھا تالہ لگا کے میں نے کہا چلو کوئی کام نہیں ہے آج گھر میں سکون سے بیٹھے ساری چیزیں آگئے لیکن ایسا تو ہے ہی نہیں کوئی نہ کوئی کام یاد آتا رہتا ہے تو گھر سے نکل پڑے ہیں ہم جا رہے ہیں گول میں گول میں سے لیتے ہیں میرے ہزبینڈ بیٹھ سے تو گول رنگ نہ پیتے ہیں نہ پی نہ دیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں پیلاتے ہیں بہت بہت مشکل جوتا ہے کبھی ہوا سال میں دو سے چار بار پیلی پیلی ویسے ہم نہیں پیتے ہیں کولڈرنگ تو استعمال کرتے ہی نہیں ہیں بچوں کے لیے نہ اپنے لیے تو یہ دیکھیں ہمارا شہر لاہور شہر لاہور کتنا کہ خوبصورت ہے اور کرین گرین ہے چاروں طرف سے نیٹ کلین یہ سوسائٹی ہے اس وجہ سے نیٹ کلین ہے اتنا نیٹ کلین بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھیں بہت ہی نیٹ کلین ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ سوسائٹی ہے تو ہم پہنچنے والے ہیں گور میں گور میں سے لیتے ہیں جا کے کولڈرنگ پہنچ گئے ہیں شکر ہے یا اللہ پہنچ گئے ہیں گور میں گور میں سے کولڈرنگ لیتے ہیں صرف ایک کولڈرنگ ہی لینی ہے اور کچھ بھی نہیں لینا صرف اور صرف ہم کولڈرنگ ہی پیتے ہیں کولڈرنگ کی اور کچھ بھی اس مہنگائی میں انسان سوچ سمجھ کے ہی کھاتا پیتا ہے تو آج ان کے بابا کا مون ہوا کہنے لگے بڑے دین ہو گئے کوئی ٹھنڈی چیز استبال نہیں کی چلو بچوں کے لئے کچھ لیا یہ مل گئی ہے مجھے آئس کریم سوڈا بچوں کو بھیجتی ہیں انہیں سمجھ نہیں لگتی ساری جو کولرنگ کی جو ہوتی ہیں بوٹل گرین ہوتی ہیں تو یہ سمجھتے ہیں یہ بھی آئس کریم سوڈا ہے اس کو لیبل کو پڑھنے کی زہمت نہیں کرتے اٹھاتے ہیں اور لے آتے ہیں تو ان کے بابا نے کہا آج تم چلو خود ہی لے کر آنا پھر ہمارے دو دو چار چپ چکڑ لگتے ہیں تو آئس کریم سوڈا میں نے لے لیا ہے اب اس وقت بل پے کرنا ہے تو کاؤنٹر پہ کھڑے ہیں بل پے کرنے کے لئے بھائی صاحب کاؤنٹر پہ بل پے کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں گھر بیگ نہیں لیں گے کیونکہ کوربین نے بیگ جو ہے اب بند کر دیئے ہیں اور بیگ کے لئے ہمیں بیس روپے پچیس روپے دینے پڑتے ہیں یہ بیس پچیس روپے بھی بچے ہیں تو اپنے بچوں کے کام آتے ہیں میں بیگ لانا بھول گئی تو میں کولڈرنگ ایسے ہی ہاتھ میں لے کر جاؤں گی لے لی ہے کولڈرنگ چلتے ہیں بائک پہ کوئی بات نہیں بائک ہے انسان اگر بچت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ہر چیز میں اور اس دور میں تو بچت کرنا ہی فائدہ ہے چاہے ایک روپے کی کیوں نہ ہو کیونکہ اپنے بچوں کے لئے مستقبل کے لئے بہت کچھ سوچنا اور بہت کچھ کرنا ہے ماریج کے پاس رکھتے ہیں کولڈرنگ یہ لیں جی ماریج پکڑے اور بیٹھے اور میں بیٹھتی ہوں بائک پر بسم اللہ چلیں جی اب ہم چل پڑے ہیں گھر کی طرف بائے بائے گور میں تو ہم گھر کی طرف چل پڑے ہیں شکریہ اللہ آج مل گئی میرے ایس بینٹوں کر رہے تھے بہت مشکل ہے ملنا گرمی بہت ہے کولڈرنگوں کا ملنے لوگ پینے والے پیتے ہیں جنہیں عادت ہیں لوگوں کو روٹین میں عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے کولڈرنگ ختم ہی نہیں کر سکتے ایسا حال ہوتا ہے گھروں کا ہے اکثر ہر گھر میں یہی بات ہے کہ کولڈرنگ پینے آدھی ہو گئے ہیں سارے کولڈرنگ پینے کے لیکن میری فیملی میں مجھے نہ میرے ہزبینڈ کو نہ میرے بچوں کو کسی کو بھی عادت نہیں ہے کہ ہم کولڈرنگ پینے تو جناب آپ پہنچتے ہیں گھر اور ملیں گے آپ سے گھر پہنچ کر بہت زیادہ کرمی ہے گھر پہنچتے ہیں اور بنائیں دودھ سوڈہ جلدی سے میں آ گئی تھی گھر اور گھر پہنچ کے ریسٹ کیا ریسٹ کرنے کے بعد آپ بنا رہے ہیں دودھ سوڈہ دودھ سوڈے میں ہم بنا رہے ہیں آئیس کریم سوڈہ کے ساتھ ہم نے دودھ سوڈہ تیار کرنا ہے آئس کریم سوڈا کوڑ رنگ ہے اور دودھ میں میں اس وقت ملا رہی ہوں چینی اور چینی کے بعد ہم نے اس میں دودھ کو اچھا سا تھنڈا کرنا ہے جب تک دودھ اچھا سا تھنڈا نہیں ہو جائے گا دودھ سوڈا پینے کا مزہ نہیں آئے گا تو دیکھیں جی یہ رات کو میں نے رکھی تھی برف یہ برف کا برطن میں نے رات کو فریزر میں رکھا تھا کہ صبح تک برف جم جائے گی اور آپ یقین مانے کہ یہ برف بلکل کچھی ہے کہ ساری رات کیا حال ہوتا ہے گرمی کا اور لائٹ کا کہ لائٹ نہیں ہوتی ساری رات اور سارا دن کے بعد یہ برف اتنی جمعی ہے کہ ابھی بھی صحیح طریقے سے برف نہیں بڑی آپ ایسے بھی چمچ ہلکا سا ماریں گے تو برف بکھر جائے گی اتنی کچھی برف ہے یہ حال ہے ہمارا کہ بجلی بلکل بھی نہیں ہوتی اور برف انسان کیا تھنڈا پانی پیے کیا گرمی کا احساس اپنے لئے کرے کہ کیا تیار کرے کچھ بھی نہیں ہے تھنڈا پانی بھی نصیب میں نہیں ہے کہ انسان تھنڈا پانی برف کولر میں ڈال سکے اسی لئے ڈائرک بوتلے فریزر سے نکالتے ہیں اور بچے پی لیتے ہیں پانی اگر کولر میں برف کہاں سے ڈالیں جب ساری ساری رات جمتی نہیں ہے تو دودھ ہم اچھا سا تھنڈا کرتے ہیں جب تک دودھ بلکل اچھا تھنڈا نہ ہو جائے آئس پریم سوڈے کا مزہ نہیں آئے گا تو اس لئے دودھ میں میں نے برف ڈال دی ہے چینی اچھی ہماری مکس ہو گئی ہے جب تک برف کھول جائے گی ہلکے پھلکی سی برف کھول نہیں ہے دودھ بلکل پانی نہ ہو جائے ویسے دودھ بہت خالص ملتا ہے تو دودھ کو اچھا سا برف کے ساتھ ملال مکس کر لیں گے تھنڈا ہو جائے گا تھنڈا کر کے پھر اس میں ہم نے ڈالنا ہے آئس پریم سوڈا کولرنگ تو آئس پریم سوڈا کولرنگ رکھتی ہے میرا تو سب سے فیوریٹ یہ ہی تھا آئس پریم سوڈا پہلے ملتی نہیں تھی اب کچھ ہی عرصے ہوئے ہیں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں آئس پریم سوڈا ملتی ہے نہیں میں کرانچی کوئی جاتا ہوتا تھا پاکولا کے چوز میں آئس پریم سوڈا ہی منگاتی تھی اور کارٹن منگاتی تھی ہمیں اشیاء کوئی بھی جاتا تھا میرے لیے لازمی آئس پریم سوڈا پاکولا کے کارٹن لے کے آتا تھا میرا فیوریٹ فلیور یعنی پسند دیدہ جو ہے یہ ہی ہے آئس پریم سوڈا تو دودھ اچھا ٹھنڈا ہو گیا اب اس میں ڈالتے ہیں کولرنگ کھولتے ہیں کولرنگ اپن کر کے اس میں ملاتے ہیں مکس کرتے ہیں اور چلتے ہیں اندر بچوں کو دیتے ہیں گلاس شراط میں نے دھو کے رکھ لئے ہیں تیار کر کے گلاس بھی تیار ہو گئے ہیں دھلے ہوئے رکھے ہوئے ہیں اور میرے بچے بھی سبری سنتظار کے ماما جلدی سے لے آئیں اور ہم سب اب سونے والا حال ہوتا ہے جب عشاء کی نماز پڑھ لینا عشاء کی نماز کے بعد دل کرتا ہے کہ بس اب سو جائے اور جس میں ابھی سو نہیں سکتے واک بھی کرنا ہے آئس پریم سوڈا ہماری بات بستک ہو گیا ہے تیار تو دیکھ دیجئے یہ ہے آئس پریم سوڈا آئس پریم سوڈا رائٹی ہوکے اب کرتے ہیں گلاس میں سر لیکن میرا اتنا دل کر رہا ہے کہ چلدی سے بس پیروں مجھے ان چیزوں کا کھانے پینے کی کوئی چاہت نہیں ہے لیکن آئس پریم سوڈا بہت ہی پسندی تھا میرا بہت بہت میرا یمی سا فلیور لگتا ہے مجھے آئس پریم سوڈا اور یہ دل کو اتنا سکون دیتا ہے اس کی چھنڈک ایسی سی ہے دل میں ایسی سکون ملتا ہے پینے کے بعد بہت تو آپ کرتے ہیں سر گلاس میں یہ ہے ان کے بابا کے لئے کر دیتے ہیں چلیں کریں گلاسوں میں اور گلاس میں نے لگانے ہے کیپ اس لئے کیپ لگا کے دیتے ہوں کہ میری چاندرے جو ہیں فرش کی بہت بڑی بڑی بچھی ہوتی ہیں ان کی عادت ہے کہ ان کو کوئی لکوڈ والی یا ڈرنک وغیرہ کوڈرنگ وغیرہ کچھ بھی دی جائے یہ گیر دیتے ہیں تو اس لئے میں نے کیا کرنا ہے ان کے لئے گلاس ان کے بابا لے کر آیا ہے کیپ والے ملکشیک کچھ بھی پینا ہے ان کو کیپ لگا کے دیا کرو ان گلاس میں تو یہ تینوں بھائیوں کے گلاس ہیں اتنے بڑے ہیں لیکن پھر بھی میں بڑے کو بھی اسی میں دیتی ہیں کہ کیپ لگا کے دو اگر کھر بھی جائے تو نقصان نہ ہو چادروں کا اتنی بڑی بڑی میری فرش کی چادریں بچھی ہوتی ہیں انہیں دھونا بہت مشکلیں پہلے میرے لئے یہ کام بہت مشکل نہیں لگتے تھے ہمت تھی طاقت تھی اور کوئی دکھ تکلیف بیماری نہیں تھی تو بہت شوک سے کر لیتی تھی اب میری جان جاتی ہے یہ سارے کام کرتے ہوئے میں تو اپنے ہزبن سے اکثر کہتی ہوں اللہ ہمیں اتنا دے دے کہ میں اپنے ساتھ ایک بچی ہیلپ کے لئے رکھ سکتا جو بچی میری ہیلپ کر سکے اور میرے کام گھر میں آسانی سے ہو جائیں بیٹے ہیں وہ اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا ہے ہیلپ تو میری بہت کرتے ہیں لیکن مصروف رہتے ہیں تو جید آسکرین سوڈا ہم نے پی لیا ہے اور باتوں باتوں میں آسکرین سوڈا پینے کا مسا بہت بہت آیا بہت ہی مزے کا اور یمی آسکرین سوڈا بنایا ہے اور سارا ہم نے سب نے پی کے فینش کر دیا تو دھوڑ سوڈا جو ہے ہم نے پی لیا ہے اب دھوڑ سوڈا پینے کے بعد جو کام ہے کھانا پکانے کے پینے کے بعد ایک ہی کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے برطن دھونا جو سب سے مشکل لگتا ہے کھانا پکانے سے بھی زیادہ تو جناب آپ دھونے ہیں برطن یہ برطن کٹھے کرتے ہیں اور کھانے کے برطن دودھ سوڈے کے برطن سارے برطن ایک جگہ رکھتے ہیں اور رکھ کے انہیں بڑی مہربانی سے دھوتے ہیں بہت بہت مہربانی سے دھوتے ہیں اور جب سے سب سے عورتوں کے لئے مشکل کام ہے سب سے مشکل کام ہے برطن دھونا جتنے زیادہ برطن کھانے کی ہوتے ہیں میں کہتے ہیں بس بہت مشکل کام ہے سب سے مشکل کام یہی لگتا ہے مجھے اور کچھ بھی نہیں لگتا جتنے مردی محنت کے کام کروالو سارے کام کرلوں گی جب برطن دھونے کی باری آتے ہیں تو میری جان تو بس کھٹنے لگتی کہ اتنے دیر برطن ایک ایک چیز کو سیٹ کرو شیشے کے برطن الگ رکھو پلاسٹک کے برطن الگ رکھو دیلی روٹین کے برطن الگ رکھو یہ والی ٹینچن لگتی اور کچھ بھی نہیں تو جندی سے دھوتے ہیں برطن پھر چلیں گے وہ آپ پہ گھر کے سارے کام ہاتے ہو گئے ہیں پارک اور برطن شد وندج بھی دھل گئے ہیں اور مارج کو دیکھیں کو اگر ہم باہر لے بھی جائے تو یہ نہیں جائے گا یہ ایسا ہے کہ جیسے میرے بچے روم سے باہر نہیں نکلتے اور یہ بھی باہر نکلنے والا نہیں ہے تو اس کو یہیں چھوڑتے ہیں اور ہم چلتے ہیں گرانڈ فلور میں ہم آ گئے ہیں گرانڈ فلور میں اور آپ سب کے لیے ٹیلی کی روٹین دکھانے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے تو چلیں پھر ووک کریں دروازے سے نکلتے ہیں باہر اور گلی دکھاتے ہیں آپ کو کہ کیا حال ہے ہماری گلی کا بھار بھار پوڑیاں اترنا پڑتی ہیں اور جس میں آپ جانتے بھی ہیں کہ میں ہارٹ کی مریض ہوں میرے لیے پوڑیاں اترنا چڑنا بہت مشکل ہے رک جاوی پوڑیاں اترنا چڑنا میرے لیے بہت مشکل ہے اور اب یہ دیکھیں کہ ہماری گلی بلکل بلکل سناٹے میں پڑی ہوئی ہے اور جو حال ہے یہ دیکھیں ہماری گلی میں کتنا سناٹا ہے چاروں طرف کوئی بھی نہیں ہوتا آؤ اس طرف سے چلتے ہیں اس طرف تو پھر روشنی ہوگی مسجد والی سائٹ پہ تو بلکل بھی روشنی نہیں ہے تو ووک کرتے ہیں ووک کرنے کا مطلب یہ نہیں مادنے جانا ہے ناسپان مسالہ میں نے کھانی ہوتی یہ ہارٹ کی میڈیسن جس کی وجہ سے رات والی میڈیسن سے میرا موہ بہت کڑوا زہر ہو جاتا ہے اور مجھے میڈیسن کے ساتھ ناسپان مسالہ کھانا پڑتا ہے میں سیپاریاں نہیں کھا سکتی چھالیاں سیپاریاں مجھ سے چبائی نہیں جاتی داتوں سے میرے دانت جو ہیں کمزور ہو گئے ہیں ہارٹ کے بعد تو اب چلیں بہت بھی ہو جائے گی پینتاریس منٹ کی اور ہماری مارکٹ تک چکر بھی لگ جائے گا اور مارکٹ سے ہم چیزیں بھی لائیں گے پلیز ہم اتنی محنت کر رہے ہیں اتنی تکلیفوں کے ساتھ آپ کا کانٹینٹ بنا کے دے رہے ہیں اپنی ڈیلی روٹین شیئر کر رہے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سپورٹ دیں سبسکرائب کریں اور فول واج کیا کریں پچار ہزار انکم آتی ہے یہاں ہم پہنچ گئے ہیں مارکٹ تک چلتے چلتے سفر کرو مارکٹ تک پہنچ گئے ہیں مارکٹ ساری ہو گئی ہے بند اس وقت کلوزنگ ٹائم ہے نو بجے سے اوپر کا ٹائم ہے عشاء کی نماز کے بعد ساری مارکٹ ہو جاتی ہے بند یہ دیکھیں یہ نان کی شوپ ہے یہ بھی بند ہے چکن شوپ ہے وہ بھی بند ہے تکریبا ہمار شوپ کلوز ہو گئی ہیں کیا لینا ہے پاپر پھر تینوں کے لیے لیے آنا بابا کے لیے پہ دیکھ رہے نا بابا کے لیے دیکھ چیز لیے ہاں ماز بھائی جا رہے ہیں ناز پان مسالہ لینے اور اپنے لیے چیز لینے تو جانے تو ماز بھائی کو ساری شوپس آل مارکٹس جو ہے آپ کو کلوز نظر آئی گی ساری مارکٹ ہے کلوز ہو گئی لو کیا لینا ہے لو مجھے کیا بتا میں کھا کھاتی ہوں آپ کھاؤ گے بھائی لے رہے ہیں چھہر ہو آپ نے کوئی گندی چین نہیں لے نہیں بھائی لے رہے ہیں چھہر ہو آجو محمد مارکٹ لے لیا بھائی نے یہ رہا کون سا مشکل ہے ایسے ہی لے آئے ہوں گے ماز کا حال دیکھو ماز پسینوں میں تر ہو گیا اور اچھی بات ہے یہ جو ہے نا بہت اس کی ہلدی ہوتا جا رہا ہے اس کا وجود بھاری ہو رہا ہے اس کے بابا کہتے ہیں چلا پھیرا کرو جتنا چلو گے اتنا تمہارے لئے فائدے مند ہیں کیا چلیں سارا دن تو گھر میں بڑھتے رہتے ہیں کہاں نکلیں سسائٹی ایسی ہے کہ بچے باہر نہیں نکلتے اور شروع سے یہ یہیں پلے بڑے ہیں تو ان کو عادت سی ہو گئی ہے گھر میں رہنے کی ان کو عادت نہیں ہے اب گھر سے باہر نکلنے کی تو یہ خود بھی عادی ہو گئے ہیں گھر میں رہنے کی کٹن ہے کٹن ہے کٹن ہے ماں صاحب نے لے لی ہیں ساری چیزیں اور چلتے ہیں گھر کی طرف ماں کی تو سیوا کوئی ہے اچھی واقعی ہے پسینے پسینے آگئے ہیں ماں بہت سادہ بہت لیزی ہے گھر سے نکلنے کے معاملے میں بہت لیزی ہیں تینوں بھائی ان تینوں بھائیوں میں ایک بہت لیزی بنے اگر میں کہیں جا بھی رہی ہوں گی میں کہوں گے چلنا نہیں نہیں ہم نہیں جا رہے آپ جاؤ ہم نہیں جا رہے ہم تھک جائیں گے آپ جاؤ ان کو ایسی عادت ہو گئی ہے گھر کے اندر رہنے کی کہ یہ گھر سے باہر نکلنا بہت مشکل کام سمجھتے اور میں انہیں اتنا سمجھاتی ہوں کہ یہ بات سہی نہیں ہے آپ آدمی ہو مرد ہو اکل بڑے ہو گے آپ نے آنا جانا آپ کوشش کرا کرو کہ باہر نکلنے کی چلنے کی پھرنے کی لیکن ان تینوں بھائیوں کو نہیں ہے یہ کہیں رشتے داروں کے جانے کے نام سے بھی بڑے گھبراتے ہیں تینوں بھائی کہ آپ ایسا کرو ماما کہیں جانا ہے نا کھانا بنا جو چلے جو آپ اور بابا آ جانا پھر ان تینوں کو ایسی عادت ہے چھوٹا تو چلو کبھی چلا بھی جاتا ہے یہ دونوں بھائی کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتے اتنے زیادہ ایسے ہیں لیزی ہیں لیزی بلکل ہاں ماریج کی بھی واک ہو گئی دیکھا ماریج نے بھی 45 منٹ واک کی ہے میں منہ بھی کرتی ہوں اور بابا بھی منہ کرتے ہیں کہ ماریج آپ واک کرنے نہیں جایا کرو آپ بہت ویک ہو رہے ہو ماریج سنتا نہیں ماریج سمجھتا ہے شاید ماما کسی ہوتل میں بیٹھ کے کھانا نہ کھائے یہ ماما کئی کھڑیوں کے کوڑ ڈرینگ نہ پیا ہے اس لیے ماریج کہتے ہیں ساتھ ساتھ چلیں ماما کے ایسے یہ نا ماریج ہاں بلکل ایسا یہ یہ وجہ ہے تو جلدی سے پہنچیں گھر اور گھر چل کے ویلوک کو کریں گے انڈ ماز کے بابا نے جو ہے ہمیں دوبارہ مارکٹ کا چکر لگوا دیا ہے پہلے میں سوچ رہی تھی کہ دلی کے اپنی گلی کے باہر ہی واک کریں گے ان کے بابا کو کوئی چیز یاد آگئی کہ چیز دو لے کر آؤ کچھ چیزیں لینے والی تھی وہ رہ گئی تھی میرے ذہن میں نہیں تھا تو میرے حدوان نے دوبارہ بھیجا ہے ماز لے رہا ہے مارکٹ سے دودھ شود اور ان کے بابا کی بے ضرورت کی چیز دکھیا ہے کیا نہیں اللہ بہتر جانے مجھے کہنا تھا ہمیں پیسے لے کر آتا ہوں بابا کی کال آئیے وہ بلا رہے ہیں تو ماز نے کچھ ضرورت کی چیزیں لینی ہے اس نے ماز پھر دوبارہ اسی شاپ پہ آ کے بچہ کھڑا ہو گیا ہے اور اتنی گرمی ہے اتنی گرمی کے گرمی سے برا حال ہے اب میں سوچ رہی تھی کہ میں کھڑ جاؤں گی 30 منٹ ہمیں تقریباً ہو گئے ہیں ورک کرتے ہوئے تو جب ان کے بابا کی کال آئی پھر ماز گھر گیا گھر سے پیسے لے کر آیا اور پھر سمان لینے لگا ہے دوبارہ اسی شاپ پہ آ کے ہم کھڑے ہو گئے ہیں جی تو ماز نے یہ چیزیں لینی ہیں جو لے رہے ہیں اور اتنی ہم کرتے ہیں یہاں بیٹ میرے سے اب بات بھی نہیں کی جاری اور میری آواز بھی نہیں نکل رہی 30 منٹ بعد میری جان ایسی ہو جاتی ہے بس اب باب نہ کروں اور اتنا کیوٹ کیٹن ہے وائٹ کلر کا بلکل اتنا سمیسی ہمارے گھر آیا تھا اور میری آواز بھی نہیں نکل لی اب ایسا لگ رہا ہے کہ جور جور سے بات کرنا پڑے گی اور تیزتے دواز میں بات کرنا نہیں ہے تو ماز کی اور میری آج اچھی بھلی واغ ہو گئی ہے تقریباً کہ ہم نے 30 منٹ سے اوپر واغ کر لی ہے دو بار ہم نے آج مارکٹ کے چکر لگائے ہیں پہلے اس سائٹ سے گئے تھے پھر ہم اس سائٹ سے گئے پھر اب تو جان آدی ہو گئی ہے بس اب پہنچیں ہم گھر اور گھر پہنچ کے ریسٹ کرنے والا حال ہے کہ ریسٹ کریں کوئی حال نہیں ہے جتنا برا حال گرمی سے ہو رہا ہے اور میں نے تو ابایا پہنا ہوتا ہے ابایا پہن کے چلنا بہت بہت مشکل ہے ابایا پہن کے لیکن مجھے ایسی عادت ہے ابایا پہنے کے بغیر جایا بھی کہیں نہیں جاتا بے شک جو مردی ہو کوئی مجھے کہہ بھی دیتا ہے بایا وہ ختم کر دو میں کہتے ہیں نہیں وہی میں بایا پہنے کے بغیر نہیں نکل سکتی مجھے بہت مشکل کام لگتا ہے بایا کے بغیر گھر سے نکلنا لیکن یہ لیے جناب ہم پہنچ گئے ہیں گھر 40 منٹ سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے واغ کرنے میں آج نہیں 30 منٹ یا 40 منٹس کرتی ہوں 40 منٹ سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے تقریباً پورا گھنٹے کے قریب ہم نے واق کی ہے اور اب گھر پہنچے ہیں اور گھر پہنچ کے ویڈیو کو کر دیتے ہیں اور پلیز میرے چینل کو سپورٹ دیں تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں یہی ختم اومنٹ کرتے ہیں آپ کو ہمارے ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور پسند آئی تو دعاوں میں یاد رکھیں اپنا ڈھیڑ سارا خیال رکھیں نماز کی پابندی کریں اللہ حافظ